سب سے پہلے آپ لوگوں کو دیں گے بریکنگ نیوز ہیلوین ہر جگہ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے مگر پولیس ابھی تک ایک خطناک قاتل مائیکل مائر کو پکڑنے میں ناکام ہے تین دن ہو چکے ہیں جی ہاں تین دن ہو چکے ہیں مگر پولیس کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے پولیس کا میسج لوگوں کے لیے یہ ہے کہ مائیکل مائرز کا ماسک پہن کر کے پارٹیز میں نہیں جائیں ہیلو ماما آپ کدھر ہیں یہ خونی قاتل کب پکڑا جائے گا بیٹا آئی بس نیوز سن کر کے ارے چھوڑے ماما نیوز چینلز پر تو ہر وقت یہی بری خبریں چلتی رہتی ہیں ٹی وی کو آہستے کریں اور مجھ سے باتیں کریں اور بتائیں آپ کا کام کیسا چل رہا ہے اور آپ کب تک واپس آ جائیں گی ارے نہیں بیٹا یہ بہت ہی امپورٹنٹ نیوز ہے ہیلوین کے ٹائم پہ لوگ ایک دوسرے کو ویسے ہی ڈر آ رہے ہوتے ہیں اوپر سے یہ خونی قاتل بھاگا ہوا ہے اچھا خیر چھوڑو بیٹا میں آپ لوگوں کو بہت مس کر رہی ہوں آفیس کا بہت کام ہے میں نیکس ویک تک آ جاؤں گی ارے ماما بھئیہ اور میں بھی آپ کو بہت مس کر رہے ہیں پورے ٹین ڈیز ہو گئے ہیں آپ کو گئے وے اور فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ہم دونوں کو گھر میں اکیلا چھوڑا ہو اچھا یہ بتاؤ اس دفعہ ہیلوین کے ٹائم پر میں نہیں ہوں تو تمہارے بھائی نے تو کوئی پروگرام ہی نہیں بنایا ہیلوین پارٹی میں جانے کا ارے ماما بھئیہ اور میں آپ بچے تھوڑی ہیں جو ہورر کاسٹیوم پہن کر کے گھر گھر جائیں اور بیل بجا کر بولیں ٹرک اور ٹریٹ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں ہا 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 ماما کو اس کی بات سن کر کے ہسی آگئی ماما نے کہا واہ بھئی واہ تمہارے بھائی نے لازٹ ایر تک تو مجھے بہت ڈر آیا ہے اور اس سال تم دونوں بہن بھائی بڑے ہو گئے واہ کیا بات ہے اور نہیں تو کیا بڑے ہو گئے ہیں تب ہی تو آپ فرس ٹائم ہم دونوں بہن بھائیوں کو گھر میں اکیلہ چھوڑ کے گئی ہیں یہ ہے میس نائرہ ان کے دو بچے ہیں بیٹی کا نام جینا ہے اور بیٹے کا نام جان یہ پہلی دفعہ اپنے بچوں کو گھر میں اکیلہ چھوڑ کر کے آفیس کے کام سے دس دن کے لئے باہر گئی ہوئی ہے اور ابھی ابھی نیوز میں یہ بتایا کہ مائیکل مائرز اسی علاقے میں گھوم رہا ہے جہاں ان کے بچے رہتے ہیں جینا نے کہا ارے ماما آپ تو مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی آپ کا دیان تو نیوز میں ہی ہے ایسا کیا بتا رہے ہیں نیوز میں جو آپ مجھ سے بات نہیں کر رہی ماما نے کہا ارے بیٹا نیوز میں یہ بتا رہے ہیں کہ مائیکل مائرز وہیں گھوم رہا ہے جہاں تم لوگ ہو ارے اچھا ہوا تم لوگ گھر سے بہان نہیں گئے بلا وجہ کوئی مسئلہ ہو سکتا تھا گھر کے کھڑکی دروازے بند کر دو بیٹا جینہ نے کہا ہمارے علاقے کی طرف گھوم رہا ہے اچھا ہوا آپ نے بتا دیا میں بھی بھائی کو فون کرتی ہوں اور اس کو کہتی ہوں گھر واپس آ جائے کیا بھائی گھر پہ نہیں ہے تو وہ کون ہے تمہارے پیچھے کیا 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 میرے پیچھے کون مگر میرے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے ماما آپ نے تو میرے ساتھ پرینک کر دیا ہیلوین پر ڈرا دیا مجھے نہیں نہیں بیٹا میں مزاک نہیں کر رہی میری بات کو غور سے سنو میں نے پہلے بھی کسی کو دیکھا تھا میں سمجھ لی تھی کہ جان ہے مگر تم تو کیریوں کے بھائی گھر پہ نہیں ہے تو وہ پھر پیچھے کون کھڑا ہوا تھا جینہ نے کہا ماما شاید آپ کو وہم ہو رہا ہے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے میں چیک کر کے آتی ہوں ارے بیٹا دیکھ کر کے جانا جینہ اٹھ کر کے پیچھے کی طرف گئی تاکہ دیکھ سکے کہ واقعی وہاں پر کوئی ہے یا ماما کو وہم ہوا ہے جینہ نے ادھر ادھر دیکھا اور بولی ماما یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے بس پیچھے والا دروازہ کھلا ہوا ہے ماما نے کہا اچھا بیٹا فوراں سے اس دروازے کو بند کر دو پھر جینہ کی آواز آئی ماما یہاں پہ کوئی ہے ماما مائکل مائر نے ایک بڑی سی چھوڑی سے جینہ کو مار ڈالا پھر مائکل مائر پلٹ کر کے لیپ ٹاپ کی طرف آیا اور ماما کو دیکھنے لگا اوہ نو یہ کیا ہو گیا مجھے پولیس کو فون کرنا پڑے گا ہیلو پولیس ہیلو پولیس جلدی آؤ مائکل مائر میرے بچی کو مار ڈالے گا پلیس آپ جلدی آئے پلیس میڈام اپنی لوکیشن بتائیں فوراں سے ہمیں جی میرے بچے اکیلے ہیں ان کی لوکیشن ہے اپارٹمنٹ نمبر سیونٹین کیریلٹن میڈام آپ بلکل پریشان نہیں ہوں ویدن ٹو مینٹس پولیس وہاں پر پہنچ جائے گی ماما نے لیپ ٹاپ میں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا ارے کہاں چلے گی میری بچی ظالم قاتل مائکل مائر تم نے میری بچی کو مار ڈالا نہیں چھوڑوں گی ارے جینا جینا زخمی حالت میں اٹھ کر کے آئے بولی ماما مجھے بچا لیں ماما پلیس مجھے بچا لیں ماما نے کہا بیٹا فکر نہیں کرو میں نے پولیس کو فون کر دیا ہے وہ تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گی بیٹا تم تو بہت زیادہ زخمی ہو گئی ہو بیٹا تم چھپ جاؤ کہیں جا کر کے وہ کہاں ہے قاتل جینا نے کہا جی ماما اس نے مجھے چھوڑیوں سے بہت مارا مجھے نہیں پتا کہاں ہے شاید گھر سے باہر چلا گیا مگر ٹھیک اسی وقت مائکل مائر اس کے پیچھے آ گیا بیٹا بیٹا وہ توبارے پیچھے آ گیا بھاگو یہاں سے فوراں سے اپنے آپ کو کسی کمرے میں بند کر لو جینا تو خوف کے مارے وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی اور مائکل مائر اپنی چھوڑی سے اس کو دوبارہ مارنے والا تھا ماما بولی ارے بیٹا تم بھاگ کیوں نہیں رہی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ارے یہ کیا مائکل مائر جینا کے برابر میں بیٹھ گیا اور جینا کو ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا وہ تو ہس رہی تھی ماما پریشان ہو کر کے بولی یہ ہو کیا رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا جینا بولی ہیپی ہیلووین ماما کیسا ڈر آیا آپ کو بھائی اور میں نے مل کر کے آپ کے ساتھ پرینک کیا ہے ڈر گئی نا آپ اس سال بھی ہم نے آپ کو ہیلووین پر ڈر آ دیا ہا 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 مزا آیا ماما آپ کو جان بولا ہیپی ہیلووین ماما we miss you so much ماما بولی ارے میرے دل میں دردور ہے please ambulance کو بلا ارے یہ کیسا مزاک کیا تم لوگا نے خوف کے مارے ماما کو ہارٹ اٹیک ہو گیا مگر بچے سمجھ رہے تھے کہ ماما مزاک کر رہی ہیں جان بولا ارے جینا یہ ماما کو کیا ہو گیا ہے جینا ہستی بھی بولی ارے جان کچھ نہیں ہوا ماما ہمارے ساتھ پرینک کر رہی ہے ہارٹ اٹیک کا اوکے بائی ماما کل بات ہوتی ہے آپ سے ہیپی ہیلووین موسیقی